چین کے وزیراعظم وفت کے ہمراہ چار روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف صدر آسف علی زرداری پارلیمانی رہنماؤں آلہ اسکری قیادت سے ملاقات کریں گے اقتصادی تجارتی تعلقات اور سی پاکے تحت تعاون پر بات کی جائے گی ترجمان دفتر اخارجہ کا کہنا ہے چینی وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربرہان اجلاس میں بھی شرکت کریں گے بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ نہ کھلانے پر سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مانجمنٹ میں اقتلاف ذرائع کا کہنا ہے سیلیکشن کمیٹی بابر آزم کی جگہ کامران غلام کو شامل کرنا چاہتی ہے انگلنڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کے انتخاب پر شیرمن پی سی بی کی زیر سدارہ سیلیکشن کمیٹی نے سرجوڑ دیئے ویکٹ کیپر سرپراز احمد کو ٹیسکوارٹ سے ریلیز کر دیا گیا شیرمن پی سی بی ووسنڈک پر کی پچز کا میار بہتر بنانے کی ہدایت پارک انگلنڈ دوسرے ٹیسٹ ملتان میں منگلنٹ سے شروع ہوگا ٹیسٹ میچز اے سپورٹ پر برائے راز دکھائے جا رہے ہیں نظیر قانون عظم نظیت آرر کی زیر سدارت خصوصی کمیٹی کی زیلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا زیلی کمیٹی میں کامران مرتضی، انوش رحمان، بیرسٹ گوہر، علی زفر اور نبی کمر شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے زیلی کمیٹی اجلاس میں مشترکہ مسودہ تشکیل دینے پر کام کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی اسرائیل گٹ جوڑ ایسیو کانفرنس سبوتاج کرنا چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں، سہونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں فزیر اطلاع سنچر جیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت ملک دشمن بیرونی ایجنڈو پر عمل پیرا ہے ملکی سلامتی و خودمختاری پر ملک دشمن مفادات کو ترجیح دیتی ہے پی ٹی آئی کا تینک ٹانک اس وقت تلعبیب میں بیٹھا ہے ان کے پالیسی مشیر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سرگرم ہے سادق خان کے مقابلے میں زیک گولٹس مرد کی توصیق بانی پی ٹی آئی سٹائل گٹ جوڑ کا ثبوت ہے سی او کا سامیٹ ہو رہا ہے بندرہ تاریخ کا جو احتجاج ہے یہ کہیں سے پہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے جو الزام لگتا ہے آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر کے لیے اٹائی سٹیٹ پالیسیز اور اپنا عمل کر رہی ہے پی ٹی آئی کا پندرہ اکتوبر کا احتجاج ملک کے مفاد میں نہیں ملک ہے تو سیاست اور جمہوریت ہے رہنمائی امکم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک کی معیشت بہتری کی جارب گامزن ہے مہنگائے سنگل ڈیجنٹ پر آگئی پاکستان کا دشمن یہاں اس تحقام نہیں آنے دینا چاہتا تحقیق کاتونی چاہیے پی ٹی آئی کس جنڈے پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی قیادت میں وزراء کا وفت کچھ دیر بعد کراچی پہنچے گا وفت امکم پاکستان کی قیادت سے ملاقات کرے گا امکم کے وفت نے گزشتہ روز وزیراعظم سے ملاقات کی تھی ذرائع کے مطابق امکم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے ملک بھر کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کا مطالبہ کیا ہے امکم نے آرٹیکل ایک سو چالیس ایکی ترمین کے حوالے سے مصطاعدہ وزیراعظم کو پیش کیا ہماری فالسی یہ ہے ہم کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کریں گے امی جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا موجودہ سیاسی صورتحال پر ارکان سے خطاب کہا ہم نے مختلف قومی ایشیوز پر دوسری جماعتوں سے بات کی فالسین پر کانفریس کے لیے حکومت سے درخواست کی اور کامیابی حاصل ہوئی کراچی میں آج سے پانچ دن کیلئے دفعہ ایک سو چو چو آلیس نافر ستر اکتوبر تک اسی بی قسم کے جلسے جلوس پر پابندی آئیت آئی جس ان نے امن و امان کے پیش نظر دفعہ ایک سو چو آلیس کی درخواست کی تھی ایران نے سات اکتوبر کے آپریشن سے تعلق کے دعوے کو مسترد کر دیا اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا توفان الکسہ آپریشن کو ایران سے جوڑنے کے الزامات میں سچائی لیں میو یورک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج کو خفیہ دستویزات ملی جن کے مطابق حماس اسرائیل پر حملے میں ایران اور حسب اللہ کی شمولیت چاہتا ہے خدرتی آفات کے خطرات میں کمی کالمی دن وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا عوام کے تحفظ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق منصوبہ بندی کر رہے ہیں خدرتی آفات کے خطرات کم کر کے نئی نسلوں کو محفوظ اور مستحق مستقبل دینا چاہتے ہیں ویمنز ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں نیزلائن نے سریلانکا کو آٹھ وکٹو سے ہرا دیا جنوبی افریقہ نے برنگردیش کو ساتھ وکٹ سے شکست دی ایوینڈ میں آج انگلینڈ کا مقابلہ سکوٹلینڈ اور بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا تمام میچے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں پاکستان کی پاور لفٹر سوہیل سسٹرز نے تاریخ رقم کر دی کومن ویلڈ پاور لفٹنگ چیمپنشپ میں اٹھارہ گولڈ مارل جیتی ہے ویرانکا نے باون سیبل نے سینٹالیس اور ٹوینکل سوہیل نے چورانسی کلو گرام سے کم کی کلاس میں مقابلہ کیا آرٹس کانسل کراچی میں وارڈ کالچر فیسٹیول جاری آج رانس ایون پہ مختلف گروپ فن کا مظاہرہ کریں گے گزشتہ روز میوزک کا تڑکہ ایک طرف گانے تو دوسری طرف پنجابی بھنگڑے ڈالے گئے اور سی ڈی ڈی ڈبلیو پی نے چولستان کے نال منصوبے کی منظوری دے دی سن دکومت نے وفاقی ادارے سی ڈی 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 ڈبلیو کے فیصلے کو مسترد کر دیا وفاق سے سخت احتجاج کا فیصلہ صبح وزیر جام خان شورو نے کہا فیصلہ سن کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے مترازف ہے سن پہلے ہی پانی کی کلت کا شکار ہے اس سے زمین بنجر ہو جائے گی موسیقی